جہن ساتھیو امیل آباد جنک اللہ سمیتی کا دیت محمد انزلہ جیسا کہ آپ لوگوں بتا ہوا کہ پریاد راج کی ہر چھوٹی بڑی سمسطہ کو ہمیں بجادر کرتے ہیں اور ایک موہم لے کے چل رہے ہیں آج سے اور ابھی سے کہ ہم لوگ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جس طرح سے گھٹکے اور نشے کی سامان بک رہے ہیں اس پر پوری طرح سے پٹیون لگنا چاہیے اور کس طرح سے نقصان ہو رہا ہے اس کے بارے میں ڈاکٹر صاحب بتائیں گے ہمارے سے ڈاکٹر شکیل حمد جی ہے وہ بتائیں گے کیس طرح سے لوگ آج بیمار ہو رہے ہیں اور اپنا گھر برباد ہو جا رہا ہے ان کا پورا گھر برباد ہو جا رہا ہے نشے کیسے اس بات کو جو ہے ڈاکٹر صاحب رکھیں گے بتائیں ڈاکٹر صاحب اس طرح لوگ بیمار ہوتے ہیں بھٹکے سے کیا کے نقصان ہیں بہت بہت نواز ساتھی ہیں جیسا کہ ہمارے جنکرلیان کے ساتھی اتیا اچھی نے بتایا کہ گھٹکا اور جو بھی نشاوار چیزیں ہیں اس موکنگ یہ اس کے حلاف پرتیبن لگنا چاہیے اس کے لیے سرکار بیبھاگ اور ہمارے سماج میں جو بھی ساتھی ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں لیکن ان سب چیزوں سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم خود جا کرو رہے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ تمباکو گھٹکا یہ بہت ہی زیادہ ہانکارک ہوتا ہے اور اس میں سب سے زیادہ نقصان ٹنگز اور فیشیل مسل ایسو فیگس اسٹمک یہ سب چیزوں کے کینسر سے ہوتا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس میں جو کیمیکلز ہوتے ہیں یہ بہت ہی ہانکارک ہوتے ہیں ان میں سے چار ہزار کیمیکلز جو ہوتے ہیں یہ صرف ہرٹ کو نقصان پہنچاتے ہیں دل کے روگوں کو بڑھاتے ہیں اس لیے آپ سے اندرود ہے کہ ان سب چیزوں سے آپ لوگ بچیے اور سرکار نے اور ہمارے سواس ویبھاگ نے ایک دیپارٹمنٹ بنایا ہوا ہے اور یہ ایسارن میڈیکل کالیج میں ہمارا جو ہے ہمارا جو ہے ویبھاگ اس کے لیے کام کر رہا ہے اور وہاں پہ مکتی کینڈر بھی ہے نشا مکتی کینڈر بھی ہے ہر قسم کے ٹیسٹ بھی ہو جاتے ہیں بائیوپسی سے لے کے سیٹی اسکین مرائی ہوتے ہیں نشا مکتی کیلئے وہاں پہ کاؤنسلر بیٹھے ہوئے ڈاکٹر سپلک ہیں اگر اس میں سے کوئی بھی آپ کو دکت ہو رہی ہو سب سے پہلی چیز اگر اس میں سے کوئی بھی آپ کو دکت ہو رہی ہو سب سے پہلی چیز زبان ٹنگز حلق گلے میں کوئی بھی زخم ہے وہ سوکھ نہ رہا ہو کافی دوائی علاج کرنے کے بعد چھے مہینہ سال پر آپ علاج کر رہے ہو لیکن وہ زخم سوکھ نہ رہا ہو یا سوکھنے کے بعد دوبارہ ریپیٹ ہو رہا ہو تو آپ جو ہے تبکال ہمارے ایس آرین سینٹر پہ سمپرک کریں ای ایٹی ویبھاگ میں سمپرک کریں تاکہ آپ کا جو بھی علاج ہے ٹریٹمنٹ وہ فرس سٹیج میں ہو جائے اگر اس زخم کو آپ کنٹینیو رکھیں گے تو یہی آگے چل کے کینسر میں چینج ہو جاتا ہے ساکھیوں میں سرکار سے مان کروں گا گھٹکے پہ گھٹکے پہ پرٹی بن لگا ہے یوپی میں پورے ٹوڑو سا بن ہونا چاہیے اور اس موہیم میں ہمارے سار ڈاکٹر شکیل احمد جی سیوگ کریں گے اس لیے ہم لوگ ہم لوگ نکر صفحہ بھی کریں گے اس کے لیے تاکہ گھٹکے پہ پوری طرح پرٹی بن لگ سکے جائن جائے بارا